رسول اللہ نتکلم عن صفت الاقتصاد حمد السلام کے بعد شیخ اب آپ لوگوں کو وضوء نہانے کا طریقہ بتلائیں گے آپ کو الاقتصاد على صفتیں نہانے کے دو طریقے ہیں صفہ کاملہ مستحبہ و صفہ مجزئہ ایک طریقہ تو ہے مستحب ہے وہ کامل ہے اور ایک طریقہ جو ہے یہ ہے کہ وہ جائز ہے یعنی کافی ہو جائے گا نعم نتکلم عن هذه الكابیہ نعم یعنی بقلب پہلے بات یہ دوسری قسم جو کافی ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں پہلے وہ نیت کرے گسل کرنے کا بسم اللہ پڑھے پورے بدن میں پانی ڈالے اور جو ہے چاہے کم بال ہو یا زیادہ ہو اس کا بھی خلال کرے اور موہ میں کلی کرے ڈالے اور ناک میں پانی ڈال کے جھاڑے اس طرح سے وہ جا کر کے بلا وضو بنائے ہی جاکہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے نعید مرہ آخرہ نعم پہلے جو ہے گسل کرنے کی نیت کرے یسمی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھے یعنم جميع البدم بالماء وما تحت الشعور الخفیفہ والکثیفہ مع مضمم استنشاق استنتار پورے بدر پر پانی ڈالے اور بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچائے چاہے کم بال ہو یا زیادہ بال ہو اور موہ میں پانی ڈال کر کے جو ہے گھماے پانی کو اور ناک میں پانی ڈال کے جھاڑ دیں نعم الان نذکر اقتصال الكامل المستحب اب جو ہے صحیح اور مستحب اور سنت والا اور کامل والا طریقہ بدلا رہے ہیں یا غسل الفرجین پڑے دونوں شرمگاہوں کو دھولے یا نوی بقلب دل سے جو ہے اس کا جو ہے کینیت کرے یسمی بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھے یا غسل کفین دونوں جو ہے ہتھیلیوں کو دھولے یا تماظ مضم استنشق استنثر موہ میں پانی ڈال کر کے کلچ کلی کرے ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑے یا غسل الوجہ پورے جو ہے چہرے کو مکمل طور سے دھولے دارے لگے علیت الیمنہ مع المرفقین ثم اليسرہ ہاتھ کو دھولے جو ہے کوہنی لے کر کے یا غسل الرأس روی بالماء مع الاثنین اوپر پانی ڈالے اور پورے جو ہے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچائے اور کان کا بھی جو ہے وہ مسا کرے ثم یا غسل الشق الایمن کاملا پھر دائیں جانب جو ہے اس کو دھولے ثم الشق الایسر کاملا پھر جو ہے بائیں جانب پورا مکمل جو ہے اسے دھولے ثم یغسل الرجل اليومنا ثم اليسرہ پھر اس کے بعد جو ہے پہر کو دہنے کو پہر کو دھولے پھر بائیں پہر کو دھولے مرہ اخری نعم نعید دوسری مردہ پھر سے بتا رہے ہیں یغسل فرجین دونوں شرمگاہ کو دھولے یہ کامل وضوع کامل لہانہ ہے کامل گسل ہے کامل اختصال یغسل فرجین دونوں شرمگاہوں کو پہلے جو ہے دھولے یعنی بقلبے دل سے اس کی نیت کرے بسم اللہ الرحمنہ پڑھے یغسل کفائن دونوں کتھلیوں کو دھولے اتماظ مغستنشق سلے ہمیں پانی ڈال کر کے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈال کے جھاڑے یغسل الوج چہرے کو دھولے الیاد اليومنا ہاتھ کو دھولے جو ہے کونی تک الیاد اليسرہ پھر بائیں ہاتھ کو کونی تک دھولے یغسل الرأس روی بالماء مع الاثنین کان کے ساتھ پورے سر پہ جو ہے اس کے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچائے یغسل الشقق الائمن کاملا دائے جانب پورا مکمل دھولے ثم الائسر کاملا بائے جانب پورے مکمل دھولے ثم یغسل غجل اليومنا ثم اليسرہ پھر اس کے بعد جو ہے دائیں پیر کو دھولے پھر بائیں پیر کو دھولے یخرج بہذا صلی اللہ احتاج الوضع اس کے بعد جو ہے نکلیں اور نماز پڑھیں اسے پھر نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے واللہ وعلا اللہ تعالیٰ جڑا جانتا ہے